دل کی درکانوں پر زندگی کا انہزار ہے آخر یہ دل ہے کیا؟ اور اس کو تمام آزا میں اتنی احمد کیوں حاصل ہے؟ اس کو تمام آزا کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھنے میں یہ گوشت کا لوتھڑا سائنس میں ہماری مٹھی کے برابر سینے کے درمیان تھوڑا سا بائن جانب رکھا ہوا ہے لیکن یہ خدرتی مچھلیوں والا پمپ ہے جو سارے جسم کو خون سپلے کرتا ہے ہمارے جسم کو توانائی کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے اور یہ توانائی اور طاقت ہمیں ہمارے جسم کے بہنے والے خون سے ملتی ہے اور دل کا اہم کام خون کو سارے جسم میں پہنچانا ہے اگر یہ خون صحیح رفتار سے ہمارے سارے آزا کو بہم پہنستا رہے گا تو دورانے خون ٹھیک رہے گا ورنہ دورانے خون بگر جاتا ہے آزا نامکمل ہوئیتے ہیں اور مکمل طور پر کام نہیں کر پاتے خون کی صحیح مقدار نہ ملنے سے ہو سکتا ہے آزا بیکار بھی ہو جائیں اور ہو سکتا ہے دل بھی بیمار ہو جائے اس طرح اگر خود دل بھی کمزور ہو گیا تو اس کی مچھلیاں کمزور ہو جائیں گی اور خون کی پنٹنگ صحیح طریقے سے نہیں ہو پائے گی یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دل میں خون کی نالیاں اندر سے گول گول اور ایک دم صاف ہوا کرتی ہیں اب وہی خون کی نالیاں اندر سے گھردری ہو جاتی ہیں جس کے سبب خون بہ آسانی دون نہیں سکتا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم مرغن غزائیں جو استعمال کرتے ہیں ان کی چربی اور جو جمع شدہ مادہ ہے ان نالیوں میں جم جاتا ہے جو خون کو آسانی سے بہنے نہیں دیتا لہٰذا دل کو پرزر سے کام لینا پڑتا ہے اور خون کی ان گھردریوں نالی سے پار کروانے میں دل کو بہت مشکل سے پمپنگ کرنی پڑتی ہے جب خون میں بہت زیادہ چکنہت بن جاتی ہے تو صاحب سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ دل کی جو بیماریاں ہیں یہ کیا ہوتی ہیں کس قسم کی ہوتی ہیں اور کونسی کونسی ہوتی ہیں دیکھئے دل کی بیماریاں کئی ہوتی ہیں ایک عام بیماری جو ہے جس کو ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے یہ بیماریاں آج کل بہت عام ہو گئی ہیں کیونکہ جو انسان کے رہنے کی جو عادت ہے وہ بلکل بادل گئی ہے جس کو سٹریس فل لائف کہتے ہیں اور سڈیٹری لائف لوگ کھاتے پیتے اچھا ہے اور کام بہت کم کرتے ہیں جی تو اس سے دل کی ہارٹ اٹیک کی شکیت بہت زیادہ ہو گئی آج کلی ہے اس بیماری میں دراصل ہوتا کیا ہے جسے ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں ہارٹ کو غزہ کی بہت ضرورتی ہے غزہ پہنچتی ہے خون کے ذریعے آکسیجن جو ہوتا ہے اس کی غزہ مانی جاتی ہے جب آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے ہارٹ مزل کو تب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے میں بتاؤں گا آپ کو جب چربی خون کی رگوں میں جمع ہو جاتی ہے اس کے پر ٹلاؤٹ بیٹ جاتا ہے مطلب خون بند آ جاتا ہے تب خون بلکل ہارٹ مزل کو پہنچتا ہے تب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو رگوں میں خون منجمد ہونے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے صرف یہی ایک وجہ ہے یا اس کے علاوہ اور بھی کئی وجہات ہیں بیسک پیتالوجی تو یہی ہے پر اس کے کئی وجہات ہیں جیسے سموکنگ فائملی مطلب خاندان میں ہونا شراب نوشی کرنا اور سٹریس فول مطلب جو پریشان رہتے ہیں وہ لوگ اور جو ایکسرسائز نہیں کرتے تو روز مورا زندگی میں کئی طرح کی احتیاط ہمیں اس بیماری سے بچنے کے لئے کرنی چاہیے تو کس طرح کی احتیاط کریں جیسے عام سی زندگی میں لوگ شراب کی عادی ہوتے ہیں سگریٹ کی عادی ہوتے ہیں تو کھانے میں مرغن رضاوں کا استعمال ہوتا ہے تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے میں تو یہ کہوں گا کہ انڈیا میں کم سے کم انڈیا میں سگریٹ کو بین کر دینا چاہیے سموکنگ تو بین کر دینا چاہیے اور جو سموک کر رہے ہیں ان سے کہیں کہ سموکنگ روگ دیں شراب پینے تو شراب روگ دیں اور بھرپور ایکسرسائز کریں صبح شام جب بھی ہو سکے اور جو چکنائی کے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو بین کر دیں یہ اتنا کہنا تو مطلب ہے کہ کہنے کے لئے تو روز مرازلگی میں ہم جو چلتے ہیں پھرتے ہیں کام کاج کرتے ہیں تو کیا یہ ہماری جسمانی ورزش میں شامل نہیں ہے صبح کی واق ضروری ہے یا واق جو ہے شام کی ہو یا صبح کی ہو ضروری ہے ہاں جب آپ کام کرتے ہیں تو بہت خودی آپ لوگ بہت مطلب ایکسرسائز کرتے ہیں بہت مگر وہ جو ایکسرسائز کے لئے آپ جاتے ہیں فری مائنڈ سے بینا کوئی ٹینشن بینا کوئی مطلب پریشر کے وہ ایکسرسائز کے بعد ہی کچھ اور ہوتی ہے یہ جیسے کہتے ہیں کہ یوگا میں جسم کے ہر عزو کی ورزش ہو جاتی ہے تو ایسے ایکسرسائز تو خواتین نہیں کر سکتے یا مطلب آج کل کر رہے ہیں لیکن ٹائم نکالنا یا وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے تو کیا آپ ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے غزاؤں کے ذریعے اس کا علاج کریں یا ہارٹ اٹیک جب ہو جاتا ہے یا ہونے سے پہلے ہی جو ہے احتیاط کے طور پر غزاؤں کے ذریعے ہم کیسے اس کو روک سکتے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں غزا کے ذریعے روکنا بھی ضروری ہے ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی بہت ضروری ہے ورزش کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ورزش سے جو بھی کولیسٹرول آپ کے جسم میں جمع ہوتا ہے وہ پگھل جاتا ہے یا استعمال ہو جاتا ہے مطلب ہے کہ غزاؤں کے ذریعے سے جو ہے ہلکی پھل کی غزائے لے نہیں چاہیے ہلوں کا استعمال کرنا چاہیے بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ امسان ہر طرح کی تدبیر کرتا ہے جیسے وہ آپ کو بھی جاتا ہے یا غزا بھی لائٹ لیتا ہے اس کے باوجود بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے انہیں تو ایسی صورت میں اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کیا موروسی بیماری بھی ہوتی ہیں بہت ایفیکٹ کرتی ہے وراثت سے جب جو ماں والد والدہ یا کسی اگر خاندان میں ہاتھ کا طولب ہے تو بچوں کا آنا کے چانسز زیادہ لازم ہی نہیں کہوں گا بلکہ چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارے ناظرین سے آپ کہیں روکنے کے لیے اگر آپ سموکنگ کر رہے ہیں تو بالکل بند کر دیں یا کوئی غزہ ایسی کھاریں جس میں فائٹی کانٹین کولیسٹرول کانٹین زیادہ تو اس کو بند کر دیجئے اور ایکسرسائز تو لازم ہی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیبلٹ آتی ہے جس کا نام ہے اسپرنیسٹیل سالسلسلک ایسے ففٹی میلی گرامز ایک لے لیں تیس سال کے بعد جو بھی ہیں ایک لے لیں تو اس سے سائیڈ ایفیکٹس اگر ایک چیز کی ٹیبلٹ ہوگی ہے یہ خون کو پتلا رکھنے کی ٹیبلٹ ہوتی ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ کئی طرح کے سائیڈ ایفیکٹس بھی اس کے ذریعے سے ہوتے ہیں اس سے سائیڈ ایفیکٹس ایک ہی ہوتے ہیں اب اگر آپ کو ایک چیز کی